اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ دیکھیں پاکستان کی پاکستان اتنا چھوٹا بھی ملک نہیں ہے پہلے تو یہ دیکھ لیں یورپ کے نا میرا خیال میں تمام ممالک سے پاکستان انڈیڈویجلی کسی بھی یورپی ملک کو لے لیں تو اس سے تو بڑھائی ہوگا بادی کے لحاظ سے بھی رقبے کے لحاظ سے بھی اور جرمنی پاکستان سے چھوٹا ہے یوکے پاکستان سے چھوٹا ہے تو چھوٹا تو نہیں ہے پھر پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے جو دنیا میں ٹوٹل سات آٹھ ممالک کے پاس ہے تو ٹاپ دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان میں ٹاپ ٹین میں آ رہے ہیں اچھا پھر پاکستان کی سٹریٹیجک پوزیشننگ دیکھیں اگر آپ پاکستان کے صرف جیگریفیکلی اور جو پاکستان کی اتھنی سٹیز اس کے حساب سے دیکھیں کہ ادھر ہمارے پاس گلگت سائیڈ پر جو یہ ہمارے گلگتی بلتستانی لوگ ہیں یہ مونگو لائٹس ہیں یعنی وہ اکثر ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چھوٹی آنکھ ہیں اور چھوٹا ناک یعنی کہ وہ چائنیز تھوڑا سا جینز آ جاتے ہیں یہ وہاں سے چائنا کو کنیکٹ کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں ہمارے کیا نام ہے ان کا پتھان بھائی یہ افغانستان کو کنیکٹ کرتے ہیں پھر ہمارے آپ دیکھیں بلوچی بھائی یہ ان کے جینز اور ان کی جیگریفی یہ ساری بلوچستان کے ساتھ بلوچستان کی جا کے کنیکٹ ہوتی ہے ایران کے ساتھ اچھا جی آپ ہمارے کراچی اور اردو سپیکوں کو دیکھ لیں کہ یہ کنیکٹڈ ہیں انڈیا کے ساتھ ان کے جینز جیگریفی رہنا سینہ یہ ساری all the way towards the corners of انڈیا جاتی ہے تو پاکستان کنیکٹ کرتا ہے in different all different پنجاب کو بھی دیکھ لیں وہ انڈیا کے اندر تک جا رہا ہے تو یہ سب کو کنیکٹ کرتا ہے تو پاکستان ایک lock ہے یہ lock پاکستان ایک طرح سے lock ہے لیکن یہ دیکھیں کہ lock کیا ہی disconnected چیزوں کو جاتا ہے لیکن جب disconnected چیزیں آپس میں lock ہو جاتی ہیں تو پھر وہ inseparable ہوتی ہیں اور مزے کی بات دیکھیں کہ بلوچیوں کا رینہ سینہ الگ اور زبان بالکل الگ پنجاب میں آجائے ایک حرف سمجھ نہ آئے آپ بلوچستان میں چلے جائیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا یہاں اسلامباد پنڈی میں ہیں یہاں پر بٹھان بھائی ہمارے بہت زیادہ ہیں تو ہم پشاور چلے جائیں مجھے تو بالکل کچھ سمجھ نہیں آتا پشتو کیا بول رہے ہیں اور نہ جب تک وہ تھوڑا سیکھ نہ لیں ان کو ہماری زبان سمجھ آتی ہے کشمیری زبان نہ پٹھانوں کو سمجھ آئے گی نہ بلوچیوں کو سمجھ آئے گی اسی طرح رین سین اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لباس ہر چیز ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ ایسے lock میں جڑے ہوئے ہیں کیوں وہ lock کیا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور یہ اتنا بڑا threat ہے دنیا کے لیے کہ جرمنی میں جرمن قوم بستی ہے کوریا میں کورین قوم بستی ہے وہ بھی دو ایسوں میں ڈوائیڈ ہے ساؤتھ کوریا اور نورتھ کوریا چائنہ میں چائنیز قوم بستی ہے عربوں نے اپنی سٹیٹس عربی اتھنی سٹیز کی بیس پر بنائی ہوئی ہے تیب اردوان صاحب اسلام کے لیے بہت کام اپرینٹلی کر رہے ہیں لیکن ان کی ساری میڈیا کمپین اور پروپیگنڈا آپ دیکھ لیں یہ جو ارترل سیریز ہو یا دوسری تیسری ہو بہت اچھی ہے لیکن اس کے اندر بھی وہ ترک سپیریورٹی کی بات کرتے ہیں ترک لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں اور وہ ایک اتھنک قوم ہے پاکستان میں کون سی قوم ہے پاکستان میں اتھنی سٹی پنجابی ہے پاکستان میں اتھنی سٹی بلوچی ہے پاکستان میں اتھنی سٹی پتھان ہے پاکستان میں اتھنی سٹی قبائلی ہے پاکستان میں اتھنی سٹی سندھی ہے یہ اور پتہ نہیں اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی اتھنی سٹیز ہیں لیکن ایک لوگ ہے جس سے جڑاو ہے اور وہ لوگ ہے لا الہ الا اللہ اور اس وقت دنیا میں صرف دو سٹیٹس ہیں کہ جو ایڈیالوجی کے اوپر بنائی گئی ہیں ایک ہے پاکستان اور دوسری ہے اسرائیل اور آپ نے کیا سمجھا ہے پاکستان چھوٹا سا ملک ہے اس کو کس نے پوچھنا ہے پاکستان عالمِ کفر کے سینے میں وہ خنجر ہے لا الہ الا اللہ کا خنجر ہے جو ان کے سینے سے آر پار ہو چکا ہے اور یہ وہ واحد آلہِ قلمت اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ کے لیے بنائی جانے والی سٹیٹ ہے جو اس دنیا کے کفر کے نظام میں تاغوت کے نظام میں نیو ورلڈ آرڈر کے نظام میں ایک خنجر ہے جس کو وہ نکال نہیں سکتے جس کو وہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ جیسے ایک خنجر ایک جسم میں کھب جائے وہ نظر تو چھوٹا سا آتا ہے لیکن وہ جسم کو تباہ کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے مار دیتا ہے اسی طرح یہ لا الہ الا اللہ کا خنجر عالمِ کفر کے سینے میں کھبا ہوا ہے اور اس کو تکلیف سے تڑپا رہا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور رہی ہے کہ جب یہ لا الہ الا اللہ کا خنجر اس طاقت اس ظلم کی طاقت کا اس کفر کا اس تاغوت کا خاتمہ کر دے گا اور اس پورے کفر کے جسم میں لا الہ الا اللہ کا خون دوڑ جائے گا موسیقا